حضور نے فرمایا ایک دفعہ حضرت شدیب اکبر رضی اللہ عنہ سے ابو بکر میری امت میں شرک خفی ایسا چل رہا ہے جیسے اندھیری رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی چلتی ہے رات بھی اندھیری پتھر بھی کالا چونٹی بھی کالی لیکن وہ چلتی رہتی ہے یوں کہ اللہ کے غیر سے اللہ کے غیر سے کسی طرح کی امید کسی طرح سے اپنے مسئلے کے حد ہونے کا یقین یہ شرک خفی ہے جس کو ہم دمک کہتے ہیں شکلیں بہت اچھی کپڑے بہت اچھے ما شاء اللہ نماز بھی ہے روزہ بھی ہے عمرہ اور حج بھی ہے اندر ہی اندر وہ ایمان کی جڑ کو کھا رہا ہے اس لئے لا الہ میں کہا اللہ کا غیر جس شکل میں ہو امید شب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے تیری دکان سے کچھ نہیں ہوتا تیرے پیسے سے کچھ نہیں ہوتا یہ کہنا بہت آسان لیکن اپنا انکار میں یوں کر دوں گا میرے پیسے میری دکان کہ اس کی مشکل ہو نماز میں تو کیا ہے کہ وہ دیکھ جس مٹی سے بنا ہے تو وہاں جائے گا یہ تیری حسیت ہے کوئی کچھ نہیں میں بھی کچھ نہیں کرنے والی ذات اللہ یہ یقین اس لئے ان کے شرک شرکیں جلی تو پیسوں کو کوئی صدہ نہیں کرتا دکان کو کوئی صدہ نہیں کرتا عہدے کو حکومت کو اور سرپنچی کو جو بھی عہدے ہوتے ہیں اس کو کوئی صدہ نہیں کرتا لیکن میرے سے میں میرے سے میں یہ وہ شرکیں خفی ہیں جو جو دیمک مرے پنتی پوشاکوں کو کیسے کمل کیسی شالے ہیں کیسے جو سوٹ کھا جاتی کیونکہ ایسے ہی یہ شرکیں خفی اندر سے کھوکلا نماز ہے لیکن نماز کھوکلی ہے ارے چلہ بھی ہے کھوکلا ہے سات مہینے ہیں اور کھوکلے ہیں عمرار حج ہے کھوکلا ہے اس لئے کیوں کہ ایک ہے ایمان موجود جو ہمارے تمہارے پاس ہے اور اصل ایمان ایمان مطلوب جو اللہ چاہتے ہیں وہ ناس کون تھے وہ صحابہ جو یوں کہتے ہیں پہلے ایمان سکھا اور ان کی تربیت حضور پاک سنگے فرمائے اب پہلا سبق یہ پڑھایا تھا جیسے مسلمان کے دیر بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلا سبق اللہ اکبر ہوتا ہے چار مرتبہ اس کے تان میں کہ بیٹا یہ تیرا پہلے دن کا پہلا سبق ہے اور ساری کائنات چار اناصر آگ ہوا مٹی پانی ساری کائنات جب آنکھ کھولے گا جب بولے گا تو تجھے بڑی بڑی چیزیں نظر آئیں گی خبردار یہ پہلا دن کا سبق ہے اور یہ بیچ کا جو وقفہ ہے اس سبق کو یاد کرنے کا وقفہ ہے جب مرے گا تو اسی کے ساتھ تو جو اتاریں گے گھرے میں ایسے ہی صحابہ کہ ایسا ایمان سکھا ایمان ایمان سکھا موسیقی